بلوٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا پاریخ سال دن ملتان میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی تیاریاں روچ پر ہیں قلعہ قہنہ قاسم باغ ملتان میں بھر پور انتظامات کیے جا رہے ہیں کانفرنس میں امیر مرکزیہ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان حافظ ناصر الدین حاقوانی سربرا جمعید علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان مولانا تارک جمیل مفتی محمد تقی عثمانی سمیت ملک بھر سے علماء کرام اور عاشقان رسول شرکت کریں گے کانفرنس کے لئے اس سیکیریٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے امجد ملک سے امجد ملک بتائے گا تیاریوں کے حوالے سے آج بالکل تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے آج ملتان کے اندر جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں اس وقت کلہ کونپ قاسم بارک سٹیڈیم کے اندر ایک بڑا جو سٹیڈیم ہے اس کے اندر پنڈال سجادیا گیا ہے اگر آپ کو میرا کیمرہ منٹ سب سے پہلے دکھائے تو یہ ایک بڑا سٹیج جو ہے سامنے وہ تیار کیا گیا ہے جہاں پہ جو مرکزی رینما ہے جو خطاب کریں گے جہاں پہ آکے بقیدہ طور پر تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جاری ہے کرسیاں جو ہیں وہ بچھائی گئی ہیں یہ ایک بڑا گراؤنڈ ہے بڑا سٹیڈیم ہے یقینی طور پر یہ آج جو سٹیڈیم ہے رات تک بھر جائے گا ابھی سے کارکنان کی جو آمد کا سلسلہ ہے جو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس وقت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں شام تک ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے کہ یہ تمام جو مکمل گراؤنڈ ہے بھر جائے گا اور بقیدہ طور پر جو کانفرنس کا شروع ہوگی وہ شام چھے بجے کانفرنس کا جو بقیدہ طور پر انقاد ہے وہ شروع ہو جائے گا اگر بات کرتے ہیں تو جو پاکستان سے نامر علمہ کرام ہے وہ شریک ہوں گے جس میں جمعیت علمہ اسلام فے کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان وہ خصوصی اس ختم نبوت کانفرنس کے اندر شریک ہوں گے اس کے علاوہ صدر وفاق المدارس العربیہ مفتی محمد تکی عثمانی بھی اس کانفرنس کے اندر شریک ہوں گے اس کے علاوہ جنرل سیکٹری ہیں کاری محمد حنیف جلندری وہ بھی اس کانفرنس کے اندر شریک ہوں گے مولانا تارک جمیل جو کے مذہبی سکولر ہیں نامر مذہبی سکولر وہ بھی شریک ہوں گے اس کے علاوہ ذلفقار احمد ہیں لیاقت لبلوچ جماعت اسلامی کے جنرل سیکٹری اس کے علاوہ ناصر الدین خاکوانی خواج عزیز احمد صاحب سمیت دیگر بڑی تعداد میں جو علمہ کرام ہیں ان کو مدوق کیا گیا ہے مختلف مذہبی جماعتوں کو مدوق کیا گیا ہے دوسری جانبے گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا گراؤنڈ ہے تیاریاں جو ہیں کارکنان کی جانب سے جاری ہیں بڑی تعداد میں لوگ ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں سیٹنگ انیجمنٹ کیا جا رہا ہے ایک بڑا جو پھنڈال ہے اس کو سجایا گیا ہے ساؤنڈ سسٹم نصب جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو کرسیاں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں دیگر کرسیاں بھی لگائی جائیں گی سیکیورٹی کے سکترین انتظامات کیے جا رہی ہیں فول پروف انتظامات ہیں کچھ لوگوں کے زبانے ہم جانیں گے جو ابھی سے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کیا کہیں گے سر آپ مجھے بتائیے گا آج ختم نبوت کانفرنس کا بقاعدہ طور پر اولیہ کرام کے دھرتی ملتان میں نکاد کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے تیاریوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جی اس وقت جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ اس وقت پرنڈال میں جو آج تاریخ ساز عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر احتمام کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے اس کے تمام تر انتظامات اپنے آخری مراحل میں ہیں اس وقت تک پرنڈال سجا دیا گیا ہے مختلف قسم کے بینرز وغیرہ عویزہ کیا جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح بھی آپ کو بتایا گیا بلخصوص پنجاب تین ڈویزن کا فوکس ہے جن تقریباً گیارہ بارہ عزلہ اس میں شامل ہیں اور بلخصوص پورے پاکستان سے اس میں آج غلامان محمد انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور یہ اتنا بڑا جو سٹیڈیم ہے اور یہ کراوڈ کے لیے سیڑھیاں ہیں یہ نہ صرف کم پڑ جائیں گی بلکہ جتنا مجمع اس گرونڈ کے اندر ہوگا اتنا ہی مجمع انشاءاللہ بلکہ اس سے بھی زائد امید ہے کہ ڈبل سے بھی دو گناہ انشاءاللہ مجمع وہ کرا ہو جائے گا تمام تر انتظامات کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتا دیں گے کب تک جو مرکزی رہنمائے ہیں وہ یہاں پہ پہنچنا شروع ہو جائے گا جی مرکزی مبلغین اور مرکزی جو قائدین ہیں ان کی آمد کا سلسلہ انشاءاللہ مغرب کو شروع ہو جائے گا ویسے یہ کانفرنس انشاءاللہ اثر کی نماز کے فوراں بعد ساڑھے چار بجے اس کانفرنس کا آغاز ہو جائے گا مغرب کی نماز کے بعد ہمارے مرکزی قائدین تمام مسالے کی جائیت علماء کرام اور قیادت یہاں پر انشاءاللہ تشریف لائیں گی جس طرح ابھی آپ حضرات نے سنا حضرت مفتی محمد تکی عثمانی صاحب دامت برگاتوں مولانا فضل الرحمن صاحب مبلغ اسلام مولانا تارک جمیل صاحب اور اسی طرح ہمارے ملتان کے کاری محمد حنیف جالندری صاحب ایسی ہے جو نامور جو اہم شخصیات ہیں جو مبلغ ہیں وہ اس خط میں نبوت کانفرنس کے اندر شریک ہوں گے ایک بڑا سٹیج جو ہے وہ تیار کیا گیا تقریباً تیس سے پینتیس فوٹ یہ چوڑا سٹیج ہے اور آج امید کی جاری ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے لوگ یہاں پر شریک ہوں گے انٹری پوائنٹس کے حوالے سے بتائی گا کتنے انٹری پوائنٹس رکھے گئے ہیں یہ ایک بڑا گراؤنڈ ہے یہاں پہ ماضی کے اندر بھی بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے سیکیورٹی جو ہے اس طرح انتظامات بھی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے پہلے بھی سیاسی جلسے بہت زیادہ یہاں پہ ہوئے ہیں جو مرکزی رہنما ہے وہ سٹیج کے ساتھ ہی ایک جو گیٹ ہے وہ بنایا گیا اگر آپ کو میرا کیمرو میں آمیر شاہ دکھائے تو یہ سامنے سٹیج ہے سٹیج کے بیک کے بھی جو مرکزی رہنما ہے وہ اس گیٹ سے بقاعدہ یہاں پہ ختم نبوت کانفرنس کے اندر شریک ہوں گے دوسری جانب اگر جو کارکن ہے جو لوگ جو شریک ہوں گے ان کے بھی انٹری پوائنٹس بنائے گئے ہیں ایک جو انٹری پوائنٹس ہے سامنے اکپ پہ بنایا گیا ہے کہ یہاں سے کارکنان جو ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں گے دوسرا راستہ بھی برائے گیا ہے تاکہ جب یہ کانفرنس اختتام پذیر ہو تو لوگوں کو یہاں سے میں جانے کے لئے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹوٹل جو ہیں تین گیٹس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں ایک جو مرکزی رہنما ہوں گے اس گیٹس کے اندر سے یہاں پہ داخل ہوں گے باقی جو دو گیٹس ہیں وہ کارکنوں کے لئے لوگوں کے لئے بنائے گئے ہیں جو اس ختم نبوت کانفرنس کے اندر شریک ہوں گے تاکہ وہ یہاں پہ آسکے ان کو کسی قسم کے پریشانی کے سامنا نہ کرنا پڑے ابھی سے ہی جو کارکن ہیں لوگ ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں شام چھے بجے کا وقت دیا گیا ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ شرکت کریں گے ملک بھر کے نامور علماء مشایق جو ہیں وہ آج یہاں پہ شرکت کریں گے امجد ملک ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ناظرین اب آپ کا افسوسناک خبر دین ڈیرہ غازی خان میں افسوسناک واقعہ پیش آ گیا بستی جیون جندانی میں ایک ہی گھر کے پانچ بچے تالاب میں ڈو کر جا بہک ہو گئے بچوں کی عمریں آٹھ سے دس سال کے درمیان تھی وزیر اعلیٰ نے معاملے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ڈیرہ غازی خان کی بستی جیون جندانی میں پیش آیا افسوسناک واقعہ پانچ بچے کھیتوں میں کھیلتے کھیلتے موت کے موں میں چلے گئے واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ڈی جی کینال سے رسنے والا پانی ایک جگہ پر جمع ہو رہا تھا اور بچے کھیلتے کھیلتے پانی میں چلے گئے جہاں گہرائی میں جانے سے ڈوب گئے پانچوں بچے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کی شناخت وسیم، محمد اسلم، مجاہد، رزوانہ اور مسکان کے نام سے ہوئی ہے مرنے والے بچوں کے والدین خمیصہ اور ممتاز روزگار کے لیے دبائی میں مقیم ہیں اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ پانی کا رساؤ روکنے کے لیے درجنوں درخواستیں دی گئیں مگر حکمہ انہار نے کوئی حل نہیں نکالا اور آج یہ ننی جانے اس کی بھین چڑ گئیں جو پانچ بچے گرے ہیں طلاب میں لیکن جب پیرنس کو پتا چلا ہے وہ موقع پہ پہنچے ہیں بچوں کو نکالا گیا ہے لیکن ریسکیو ون ون ڈبل ٹو کو کال کی یہ تین مرتبہ تین مختلفوں سے کال کی یہ بار بار یہی جواب ملا ہے کہ ہمارے پاس گاڑ یہ موجود نہیں ہے ایک ہی گھر کے پانچ بچوں کی علمناک موت پر پورا علاقہ سوگوار ہے اور اب بعد کچھ کپاس کے عالم دن کے حوالے سے عالمی یوم کپاس کے موقع پہ سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میں ریلی نکالی گئے ریلی کی خیادت سیکیٹری زراج جنوبی پنجاب ساقب علی اتیل نے کی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے علی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جبکل آج ورل کارٹن ڈے کے موقع پر سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میں جو ہے کارٹن ریلی جو ہے نے گالی کی ہے جس میں اگر ذکر کہیں دو قیادت جو ریلی کی جی ہے وہ زمحکمہ سیکیٹری زراج جنوبی پنجاب ساقب علی اتیل کے رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے اس ووک کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں جو ہماری کپاس ہے جس کو وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے وہ کس طرح تک اہمیت کی حامل ہے اس میں نہ صرف یہاں پر لوگ بلکہ بڑی تعداد میں یہاں پر لوش ہے شرکت کی گئی تو پہلے بات کریں گے سیکیٹری صاحب سے صرف کیا کہنا چاہیں گے کارٹن کے حوالے سے آئی پی ایم پلین کافی بہتر رہا ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے بارڈ گارڈے کے حوالے سے دیکھیں جی الحمدللہ اس سال پچھلے سال سے ہم بہت اچھی سٹیج پر کھڑے ہیں اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ کسان کو جو اس طرح فائدہ ہوا ہے زیادہ کپاس لگے گی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپاس ایسی فصل ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں اور جتنی اچھے انداز سے زفر مینشکمٹ ہوئی ہے آئی ہوگ اگلے سال بھی ہوگی اور بہتر نتائی جائیں گے جی بہتر نتائی جائیں گے اس بار کی طرح اگلے سال بھی بہتر ہوگی آج جو ورلڈ کارٹنڈے جو پوری دنیا میں منیا جاتا ہے دوزار انیس کے بعد سے تو سی سی آرہ ملتان میں بھی یہاں پر ریلے نکالی جائے گیا اور اس کا مقصد یہ ہے اور سلوگن یہاں پر یہ لگائے جا رہے ہیں ناری یہ لگائے جا رہے ہیں یہاں پر شروع کے جانب سے کہ کپاس اگاؤ انشت بچاؤ والی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کے نکلے بہت شکریہ علیہ اپنے اپ ڈیٹ کے آگے بڑھے راکھ ہوتا ہے والڈ کارٹنڈے پر سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں تقریب منقض ہوئی وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیروٹی اینڈ ریسرچ سید فخر امام اور صوبائی وزیر زراد سید حسنین جہانیہ گردیزی کا آن لائن خطاب کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسان کو اتنا ریٹ نہیں ملا سترہ فیصد رقبے میں کمی کے باوجود پیداوار بہت زیادہ حاصل ہوئی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں والڈ کارٹنڈے پر سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں تقریب منقض کی گئی ہے وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیروٹی اینڈ ریسرچ سید فخر امام اور صوبائی وزیر زراد حسنین جہانیہ گردیزی کا آن لائن خطاب ہو رحیم جال خان کی کپاس اپنی آلہ کوالیٹی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے مگر کپاس کا کاشتکار نازک فصل کے حفاظت میں زرعی مداخل کی قیمتوں میں ہوشبہ اضافے اور اس کے بعد فروت کرنے میں خریداروں کی منافلی کا شکار ہے مزید تفصیلہ جانیں گے بیورجی فاصم صدیق سے آسیم بتائے گا کیا مشکلات ہیں کپاس ایک ایسی فصل ہے جو ملک میں زرعی مبادرہ لانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے رحیم جال خان کی کپاس اپنی کوالیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے کسان کپاس کی فصل کے حوالے سے ہمیشہ قومتی پالیسیوں کا نالا رہا ہے سید محمود الحق بخاری جو کسان رہنمہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ جی کپاس کے حوالے سے کسان کو کیا شکایت ہے دیکھیں کپاس ایسی فصل ہے جو آپ کے ملک کو زرعی مبادلہ جو دیتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ کارٹن جو ہے وہ ایک بڑی نازک فصل ہے اور کسان کو اس کے اوپر بڑی محنت کرنی بڑی رزقی فصل ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اس پر پیسٹ کا حملہ ہو جائے اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو سفید مکھی کا اور یہ اس پتھے کی اگر آپ شکل دیکھیں تو اس پر شدید بیماری ہے تو اب یہ ہے کہ کسان آردس سپری کرتا ہے پھر انپورٹس اتنی مہنگی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ ساڑھے چھے ہزار روپے ڈی اے پی کی بوری ہو گئی ہے اور جو اس کو گوڈی کرنی ہے اس کی کلٹیویشن کا خرچہ ہے تو جب چھے ماہ کے بعد یہ فصل جو چنائی ہوتی ہے اور اس کے بعد کسان جو ہے وہ اس منتظر ہوتا ہے کہ میری فصل کا محافظہ مجھے ٹھیک ملے آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہاں پہ جو مافیاز ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں اور اس وقت بھی عالمی منڈی میں جو ہے وہ کپاس کی اچھا ریٹ ہے مگر یہاں کسان کو اچھا ریٹ نہیں مل رہا کسان مہنتی ہے کپاس کی فصل کے حوالے سے وہ بہت زیادہ مہنت کرتا ہے انپورس مہنگے ہو چکے ہیں مگر کسان کو جو آوٹ پوٹ ہے وہ نہیں ملتا مناپلی کا اختیار کر لی جاتی ہے مختلف جو کپاس خریداری سے لے کر کارسکار پریشان ہے بہت شکریہ آپ نے اپنے اپڈیٹ کی آسیم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کپاس کی کارس میں گزشتہ سال کی نسبت نو فیصد اضافہ ہوا ٹیکنکل ذراعت آفیس ہے فاروق آزم نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے انہتر ہزار اکٹ کا ٹارگٹ مکرہ کیا گیا تھا جبکہ میاں والی میں پچھتر ہزار اکٹ سے زائد کپاس کارس ہوئے اسی پر مزید بات کریں گے اختر مجاز سے اختر اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اگر کپاس کی فصل کی بات کی بات کی جائے تو میاں والی میں گزشتہ چار پانچ سال سے کپاس کی فصل پہ جو گلابی سنڈی کا اٹیک ہے اس مرتبہ کیا صورتحال رہی کیا حدف پورا ہوا نہیں وہ امارے ساتھ موجود ہیں فاروق یعظم صاحب آپ ٹیکنیکل ذرات آفیس نے سر بتائی گا اس مرتبہ کیا صورتحال رہی ہے کپاس کی فصل کی جی کپاس کا جو اس سال ہمیں ٹارگٹ کارس کے لیے ملا تھا وہ انتر ہزار اکڑ تھا لیکن الحمدللہ اس سال جو ہماری اچیومنٹ ہوئی ہے وہ پچتر ہزار اکڑ ہے تقریباً ٹارگٹ سے ہم نے سو پرسنٹ کی وجہ ایک سو نو پرسنٹ ٹارگٹ ہم نے اچیوم کیا ہے اور جو اس سال کپاس کی اورال کنڈیشن ہے وہ بہت اچھی ہے انسیکٹ پیسٹ کا اٹیک پچھلے سال کی بنسبت کم ہے جو پچھلے سالوں میں سفید مکی جس میں خاص کر گلابی سنڈی ہماری میاں والی میں زیادہ متاثر کیتا ہے گلابی سنڈی نے اس سال اس کی جو اٹیک حملہ ہے وہ بہت کم ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمینداروں کو آگاہی دی گئی تھی کہ وہ اپنی چھٹیاں ختم کریں جو فصلوں میں راکھ دیتے ہیں جو اس کی ہمارجگاہیں گلابی سنڈی کی اس زمینداروں نے ان کو ختم کیا جس کی وجہ سے گلابی سنڈی جو ہے اس سال وہ بہت ہی کم ہے اس کا جو ہماری جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس مرتبہ سو پرسنٹ کی بجائے ایک سو نو پرسنٹ ٹارگٹ کیا تھا ہے جی ٹھیک ہے اکثر مجاز بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا باونے کے کسان بھی کپاس کے فصل کے خیرات زیادہ لیکن ریٹ مناسب ناملنے پر شکوا کرتے نظر آتے ہیں اسی پر مزید دات کریں گے قاسم علی شیخ سے جی قاسم کپاس کی فصل جہاں ملک کی معاشیت کی میں ریڈ کی ہے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہیں کسان جو اس کا سارا سال انتظار کرتے ہیں اور اپنا جو وہ اس امید پر لگاتے ہیں کہ اچھا ریٹ ملے گا تو جو وہ ان کی جو معاشیت وہ بھی اچھی ہوگی لیکن جو یہاں باونے کے کہ جو کاشکار ہیں وہ شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں غلہ منڈی میں کچھ یہاں پر کاشکاروں سے بات کر رہا ہے بتائیے کہ جی کیا ریٹ ہے کپاس کا اور اچھا ریٹ ہے کیا کہتے ہیں یہ ریٹ ابھی تو ہے نا پچھ پن سو چال رہا ہے تو یہ ہونا چاہیے کم سے کم پینٹ سو سے سات ہزار کے قریب ہونا چاہیے کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے ڈی اے پی یہ کھاتے وغیرہ بہت زیادہ مہنگی ہیں تو اس لیے کسان کو کچھ بھی نہیں بچتا کسان کو کچھ بھی نہیں بچتا ایک اور کاشکار ہیں آپ بتائیے کہ ایک اکر میں جو ہے وہ کتنا خرچہ ہو جاتا آپ کا خرچہ جی کپاس دا تقریبہ نہیں تی ہی تو پینٹی ہو جاتا تی ہی تو پینٹی ہونتا ہے انہوں بہنجہ سو بہنجہ زار بہنجہ سو ہے اندھا ریٹ ساتھ اہزار پینٹ سو ساتھ اہزار ہونا چاہیے خرچہ نہیں پورے ہوتے ہیں خرچہ نہیں پورے ہوتے ہیں خرچہ ہوتے ہی نہیں ہیں سارا نرمہ چکنے ہیں گلابی سنڈی کیٹرال ہوندہ نہیں ہے کپاس دا ویسے جڑی ہے وہ سپریج دو لمبار چال رہے ہیں انہوں نے کوئی کیٹرال نہیں ہے یہ بالکل یہ تھے کارسکار پریشان ہیں بہت شکریہ کاثیمہ آپ نے اپڈیٹ کیا ہے کاتل وائرس کرونا کے حوالے سے پنجاب میں کرونا وائرس کا خطرہ ڈیرہ غاز خان میں کرونا سے دو اموات ریپورٹ ہوئی ہیں ملتان میں انیس سرگودہ میں پانچ کیسز سامنے آئے ویہاری اور لیہ میں ہی پانچ پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں خانے وال میں چار بہاورپور میں تین کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں مزفرگر اور رحیم یار خان میں بھی تین کیسز سامنے آ چکے ہیں ملتان میں کرونا کے مصبت چرہ دو اشاریت نو پر سبز ریکارٹ کی گئی ہے اپڈیٹ کرتے چلے آپ کے پنجاب میں کرونا وائرس کا خطرہ برقرار ہے ڈیرہ غاز خان میں کرونا سے دو اموات ریپورٹ ہو چکے ہیں ملتان میں انیس کیسز سامنے آئے سرگودہ میں پانچ افراد میں کرونا کیسز بائی گئی ویہاری اور لیہ میں بھی پانچ پانچ کیسز سامنے آ چکے ہیں خانے وال میں چار بہاورپور میں تین کیسز ریپورٹ ہوئے مزفرگر اور رحیم یار خان میں بھی تین تین کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملتان کے شہن نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا بچوں بڑوں کی بڑی تعداد گیسٹو کا شکار ہوگی ہسپتالوں میں مریضوں کا رشت لگ گیا ملتان میں گیسٹو کی وباہ پھوٹ پڑی بڑی تعداد میں مریض ہسپتالوں میں پانچ گئے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیسٹو کے دوستو اکتیس مریض ریپورٹ ہوئے نشتر ہسپتال میں گیسٹو کے ایک سٹھ مریض چولڈرن کمپلیکس میں نوے ڈیسٹرک ہسپتال میں چھوالیس جبکہ تاؤنز ہسپتالوں میں گیسٹو کے چھتیس مریض لائے گئے ہیں آگے بڑھوں آپ کو بتائیں ملتان لیبر ڈپارٹمنٹ کی سنی گئی سیکرٹری لیبر لیاقت علی چٹھا نے لیبر دفتر کے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی دیریکچر لیبر ملتان ڈیویجن رانا جمشید نے روحی سے گفتک میں بتایا کہ روکے ہوئے فنڈز واپس آ رہے ہیں مزید جانیں گے محسنوں ملک سے محسن بتائیے گا جی سیکرٹری لیبر نے ملتان کا دورہ کیا اور یہ امرجنسی دورہ تھا جہاں پر لیبر ڈپارٹ ویلفیر ڈپارٹ کا یہ دورہ تھا جہاں پر کچھ گزائشات بھی سیکرٹری لیبر کو پیش کی گئیں لیاقت چٹھا صاحب نے بڑا وقت گزارا اور بریفلی تمام تر ایشیوز کے حوالے سے یہاں پر تمام تر اشکایات بھی سنی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈریکٹر لیبر ملتان ڈویجن رانا جمشید صاحب موجود ہیں سیکرٹری صاحب کا یہ پہلا ویزٹ تھا وہ بہت زیادہ کنسنڈ تھے جو گرانٹس ہیں ان کے کیس تھوڑے لیٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے آکے وہ ہر ڈویجن میں جا رہے ہیں اور پہلے سب سے پہلے انہوں نے ملتان ڈویجن کا دورہ رکھا اور یہاں پہ انہوں نے لیبر لیڈروں سے ہمارے سٹاف سے اور اس کے علاوہ سکول کے سٹاف سے اور پیسی کے ایم ایس سے ملاقات کی اور ان سے ان کے مسائل کے مطلق پوچھا اور موقع پہ ان کے حل کے لیے انہوں نے احکامات بھی جاری کیے مشکلات تھی تو انہوں نے اپنے ویجن کے مطابق گورنمنٹ کے ویجن کے مطابق انہوں نے اس کو حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے اور اس پہ لیبر لیڈروں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے اور ہم بڑے خوش ہیں آنے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں سیکرٹری لیبر لیاقت علی چٹھا نہ صرف یہاں کا دورہ کیا بلکہ یہاں کے مسائل سنیں اور انہیں ایمیرزنسی بنیادوں پر حل کرنے کی بھی یقین دیا بہت کچھ مہنگائے کے حوالے سے ملتان خانوال لودھرا اور ویہاڑی کے پرائس کنٹرول میجیسٹریٹس جرمان کو اب پورا حساب دیں گے ملتان ڈیویجن کے پرائس کنٹرول میجیسٹریٹس کی کارکردگی اور کیے گئے جرمانوں کے آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو ملتان خانوال لودھرا اور ویہاڑی کے پرائس کنٹرول میجیسٹریٹس اب جرمانوں کا پورا حساب دیں گے مزید تفصیل آجانے کے گوھر احمان سے گوھر بتائی گیا کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے آج بلکل ملتان ڈویژن کے جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں انہیں جرمانوں کے حوالے سے اب پورا حساب دینا ہوگا کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی جانب سے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں ان کی کردگی کے آرڈٹ کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی جانب سے دویژن کے جو تمام جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں انہیں آرڈٹ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں خاص طور پر آرڈٹ میں یہ چیک کیا جائے گا کہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کی جو فیلڈ اپیرنس ہے وہ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی جو جرمانے کیے گئے ہیں وہ حقیقی بھی ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی جانب سے دویژن کے جو تمام جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں انہیں آرڈٹ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں آرڈٹ کے ذریعے کمیشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں ان کی پرفارمیس ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے آرڈٹ رپورٹ کی روشنی میں احکامات دیکھے جائیں گے جی جی ٹھیک ہے گوھر بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ملتان الویسٹریشن پر آنے والی ریل گاڑیاں دو سے تین گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں ٹرین شیڈیل متاثر ہونے سے مسافر بھی پریشان ہیں ملتان آنے والی ذکر ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ریل گاڑیاں تاحال تاخیر کا شکار ہے ریل گاڑیاں دو سے تین گھنٹے تاخیر سے پہنچ رہی ہیں کراچی سے ملتان آنے والی ذکر ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار ہے ملتان آنے والی زکر ایکسپریس ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہو چکی ہے جبکہ کراچی سے آنے والی تیز گم ایکسپریس دو گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کہتے چلے ریل گاریاں تاحال تاخیر کا شکار ہیں جبکہ ریل گاریاں دو سے تین گھنٹے لیٹ پہنچ رہی ہیں کراچی سے ملتان آنے والی ذکر ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار ہے انٹی کرپشن ملتان انیکشن زمین کے فراد میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے انٹی کرپشن حکامنے کا روائی کرتے ہوئے تین ملزمان گرفتار کے لیے ہیں گرفتار ملزمان میں پٹواری زفر اقبال، سٹام فروش، فرکان اور قیسے جمشید شامل ہیں پٹواری زفر اقبال نے زمین کی ملکیت کی جالی ریپورٹ تیار کی ہے ملزمان نے دس مرلہ زمین غیر متعلقہ شخص کے نام کرائے ملزمان فرکان اور قیسے جمشید بھی زمین کے فراد میں ملوث ہیں ملزمان نے شہری محمد صفدر کی زمین باغز سٹام پیپر کی مدد سے اپنے نام کرائے گرفتار ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں رکھ کریں گے بہاورپورٹ کا خاتون تین بچوں کے ہمراہ ریلوے سٹیشن پہ بے یار و مددکار پہنچ گئے زکیہ بی بی کا کہنا ہے میرے شوہر نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا شوہر نے جان سے مارنے کی کوشش کی عالی حکام رہائش فرہم کرے اور مجھے انصاف دیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سماتے ہیں ادھر ڈی ایشکیو اسپتال میں نیرسز نے ڈاکٹرز کے روئیے کے خلاف کام چھوڑ کر احتجات شروع کر دیا مزید جانے کے اپنے نمائندے خورم شہزاد بھٹا سے خورم بتائی گا کیا کہنا ہے نرسز کا بلکل اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرک ایڈ کورٹر اسپتال راجنپور میں جہاں پر نرسز جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے نازیبہ رویے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں انہی سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں احتجاج کر رہی ہیں آپ پہلے کبھی آپ نے شکایت کی ہے اس حوالے سے ہم نے ایم ایس صاحب سے بات کی تھی ان کو اپنا مسئلہ بتایا تھا اور ایم ایس صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے آفیس میں آنا چاہتے ہیں بات کرنے کے لئے ایم ایس صاحب نے سٹاف کو کہا میرے آفیس مت آئیے گا جا کے امرجنسی میں آپ ڈیوٹی کریں اور ڈاکٹر حسنین نے ایم ایس صاحب کو یہ کہا کہ سٹاف کہتی ہے میرا ایکسپینیشن نکال دیں مجھے جہاں بھیجنے بھیج دیں یہ غلط بیانی کی میں امرجنسی ڈیوٹی نہیں کروں گی پھر سٹاف نے ان کے پریشر دینے کے بعد اپنے حزبن کو بلایا کہ میں ساتھ چھوٹی سی بچی ہے اس کو آپ آ کے گھار لے جائیں تاکہ میں امرجنسی جا کے ڈیوٹی کر سکوں ان کے حزبن اس کو لینے آئے ہیں انہوں نے آرام سے ڈی ایم ایس سے بات کی ہے کہ ہمارا اس طرح سے مسئلہ ہے تو آپ نہ ڈیوٹی چینج کر دیں کسی اور کو ان کی جگہ ایڈیسٹ کر دیں اس بات پہ ڈی ایم ایس نے بتتمیزی کی ہے اس چیز کے وہاں پہ سکیورٹی گارڈ تھا ایک پولیس والا بھی تھا جو امرجنسی میں وہ ایم ایل سی وغیرہ کٹواتے ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے تھے وہاں پہ سٹاف خود بھی کھڑی تھیں کہ پہل بتتمیزی کرنے میں ڈاکٹر حسنین نے کی پہلے بتتمیزی کی کب تک آپ کا اجاز آ رہے گا کہ مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے ہم لوگ یہی مطالبہ کرنا چاہیں گے یہ کافی پریشان ہے اور آج یہ تنگ آ کر احتجاج کر رہی ہیں اور اپنے جو مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہی ہیں اور ان کا یہی مطالبہ رویہ کے خلاف جو مطلقہ ڈاکٹر ہے اس کو معذرت کرنی چاہیے اور ان کو دورانے ڈیوٹی تحب نیرسیز ڈاکٹر کے رویہ پر سارا پہ احتجاج ہیں بہت شکریہ خورم آپ نے اپڈیٹ کیا اور اب بعد کچھ موسم کے حوالے سے ملتان اور اس کے گردروہ میں موسم خوشک رہے گا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سنتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے باہرین موسمیات کے مطابق آج ملتان میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے تاہم آئندہ دنوں میں درجہ حرارت کم ہونے سے موسم خوشکبار ہو جائے گا جبکہ رات گئی تھنڈی ہوای چلتی رہیں گی آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سنتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم چھبیس ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا ہوا میں نمی کا تناسب ستن فیصد ہے دیرہ غازی خان میں موسم آج گرم اور خوشک رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا دیرہ غازی خان میں آج بھی موسم گرم اور خوشک رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 جبکہ کم سے کم 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسب 7 فیصد ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح فوٹو باس میں بھی کپاس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کپاس کی فصل کو بہتر بنانے اور کپاس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے محکمہ ذرات توسیق کے ذریعہ تمام سمینار مناقت کیا گیا اور آگاہی واق بھی کی گئے مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے نمان سعید سے نمان بتائیے گا جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح فوٹو باس میں بھی آج کپاس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے محکمہ ذرات توسیق کی جانب سے ایک آگاہی واق بھی کی گئی ہے جس میں کاشتکاروں نے بھی شرکت کی ہے اور کپاس کو کیڑوں سے کٹرول کیلئے آگاہی واق کا سلسلہ بھی جاری محکمہ ذرات توسیق محمد یازن سا موجود ہیں جس سر بتائیے گا آج کا عالمی دن ہے تو آپ کاشتکاروں کو کیا رہنمائی کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد یازن اسیسٹنڈریکٹر زرات توسیق فوٹو باس جیسا کہ باقی شہروں کی طرح آج ہماری فوٹو باس میں محکمہ ذرات کے ذریعہ تمام ذمہ داروں کے ساتھ اپنے سٹاف کے ساتھ ایک عالمی دن کپاس کا منا رہے ہیں اور اس میں ہم ذمہ داروں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ کپاس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ملک کی طرح کیلئے بہت زیادہ ہے اگر پچھلے سال دیکھیں تو ہماری کپاس میں تھوڑا پرابلم آیا تھا ہماری پیداوار تھوڑی سی رکی تھی لیکن اس سال اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کپاس کا پیداوار کافی اچھی آ رہی ہے اس میں ہمارے جو محکمہ ذرات کے افیسان تھے انہوں نے مرپوت جو کیڑوں کا کنٹرول تھا اس سلسلے میں اگاہی دلوائی اور ہم ذمہ داروں میں اگاہی دے رہے ہیں اس میں بائیو سپریے جس میں اپنے کروائے گئے کیمیکل سپریے سے تھوڑا سا تناب کروائے گیا لیٹ کروائے گیا تاکہ جو دوست کیڑے کپاس کے اندر وہ محفوظ رہیں اور اپنا ہمارے دشمن کیڑوں کھاتے رہیں اس سلسلہ میں ہمارے ذمہ داروں کی افصال افضائی بھی ہوئی ہے اور ہمارا جو سپریے کا خرچہ تھا وہ کافی حد تک کم ہوئے ہیں اور عالم دلالہ ہماری جو پیداوار ہے پچھلے سال سے ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں ہاں جی بلکل جو ہے کپاس کے عالمی دن کے حوالہ سے اسسسنٹ ڈیریکٹرز زراعت اسی بھی جو ہے جی ٹھیک ہے نوان سعید بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کے اور اب بات کریں گے کھیل کے مدان سے رحمیر خان میں سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ذریعہ تمام تحصیل صادق آباد اور تحصیل خانبور کے ماہ بین پہلا سمی فائنل کا دلچسپ مقابلہ جاری ہے ڈی ای او سیکنڈری کسطورہ جی شاد بطور مہمان خاصصی شریک ہیں کھلاریو کی بہترین پرفارمنس شرکاہ کا تالیوں سے خوب حوصلہ آپسائی بھی کر رہی ہیں امیر بھٹی سے مزید تفصیلات جانے گے جی امیر امیر خان کے گورنمنٹ پائلٹ سکینڈری سکول میں سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیرے احتمام اس وقت ہاکی کا تحصیل سطح پر جو ہے فرسٹ سیمی فائنل جاری ہے ڈی او سکینڈری کسطورہ جی شاد بطور مہمان خاصصی شریک ہیں سلجی کیا کہنا چاہیں گے کھیلوں کو ہم فروغ دے رہے ہیں جی تھانکیو باری مچ جیسے کا اوقفتہ ہے ہم نے یہ 22 تاریخ سے میچے شروع کیے پہلے جو ہے وہ سکول لیول پہ انٹر سکولز ہوئے پھر تحصیل سادہ پہ یہ ہوئے انٹر تحصیل ہو رہے ہیں تو اس میں آج ہمارے جو آنا سیمی فائنل ہو رہا ہے تحصیل سادکاباد اور تحصیل خانفور کا تو آپ جیسا جانتے ہیں کہ آقی بہت عرصے سے ایک جو ناپید کھیل ہو چکا تھا لیکن ہم شکر گزار رہے ہیں حکومت ساؤتھ پنجاب کے کہ ان کے ہمارے جو سیکٹری ہیں جنہوں نے اس کھیل کو دوبارہ فروغ دیا دوبارہ ریوائیول دی اس کھیل کو اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے نا میں دیکھ رہا سمجھ رہا ہوں کہ یہی یہاں سے جو نا سمی اللہ کلیم اللہ جان مماند سنا اللہ اور رشید سینئر جونئر نکلیں گے اتنا اچھا میچ ہو رہا ہے دونوں تحصیلوں کا تو مجھے لگ رہا ہے جیسے نیشنل ایول کا میچ ہو رہا ہو تو اس میں آج ہمارے تیروا میچ ہو رہا ہے اس کے بعد ایک میچ ہے چودواں ہوگا اور کل ہمارا جو ہے نا رڑکیوں کا فائنل ہے اور پرسوں جو ہے نا بوائز کا فائنل ہے تو اس طرح ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیم نکلیں گی تحصیل ستا پر ان کو ہم ڈیوین لیول پہ لے کے جائیں گے اور وہی ٹیم ہے ہماری انشاءاللہ جیت کے آگے پنجاب میں پورے پنجاب میں اپنا نام روشن کریں گی تینکیو ایرمار جی تینکیو ایرمار جیت کے آگے پنجاب میں